اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دن سے کربلا کے بہت بھاو بڑھ گئے اجازت دیکھیں نوپری شروع کیا لمحاوی آپ سب گزائے نہیں کیا باکتب سب کے سامنے کچھ نہیں تو اٹھارہ سے بیس گھنٹے ہو گئے ہیں صرف مجلس کو شروع ہو گئے پاکستان کے اول مستاری امام حسین پاکسترگار کے بادشاہ زاکرین میرے سے پہلے پڑ گئے اور بادشاہ زاکرین کو میرے بات پڑنا ہے بلکل ہم ابھی آپ سب کا ذائع نہ کیا جائے میں ممبر پر بابوزو کھڑا ہوں حکم اتنا سخت تھا میاں جی کا بس ٹالنا بنتا نہیں تھا میں ائرپورٹ اللہ اندھا گیا تھا ایک حاضری دیتی ہے دستہ میاں اور ہی مونکولو مافیوان کے تصدہ تواڑی بارگاچ حاضر ہو گیا فقط حاضری سبق سنانا ہے آپ سے دعا لینی ہے اور اپنے سے پیتر پڑنے والا کو ممبر دینا ہے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑ گئے ایک لمحہ میں نے پڑ دیا بھرکور مصرہ میں نے پڑ دیا آپ نے مجھے داد بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے لی انکل شوکٹ اگراہ صاحب میں دوسرے مصرہ پڑنا چاہتا ہوں اور جو بندے چپ کر گئے ہیں شاید ان کے ذہن میں ایک سوال ہو کہ کس دن سے کربلا کے بھاؤ بڑی ہیں پیر اکتر شاید جی میں اس دن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں پھر جو پنڈی بڑیاں کے کسی ایک جوان نہیں فیصلہ کر دی اس کے مطابق نوکری کر لیں گے جڑے چھلے تے بیٹھے ہو قلدہ فزن کرے آئے پہ اور جو دلہ کے ہو کرے آئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑ گئے جب اسے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ دیں میاں جی سرکار اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑ گئے میں زاکر چوتھم اسے پڑھوں تو بات لے گئے ممبر دے بابو جو کھلو تھا یہ ذکر حسین میرے سر تھے میں شہر جدی مجلس چھوڑی گئے تھے اتھا آگے پنڈی بھڑیاں کھلو دا پہاں چوتھے میں سرے تھے مجلس چھوڑاں تا سفر کرن دا جڑا کرنا ہے مول نہ پہاں تبا توڑتے میرے ارمان ہوگا سی اس دن سے مجملے پاسے بے کہ کوئی جوان دے سے جڑا چپے بات مدی شاکردی اختیار کر سکتا اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑ گئے ترکڑے تھی بھائے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے اور میں معافی مان کے کہہ رہوں سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اوہ میں صدیقے اللہ انہوں کو کسی کا مینہ کا موت آج نہ کرے چنگیہ ماما دے پتر ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے دری ہاتھ ہے تو اچھو گئے جی 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 ہاتھ چامی میرا بھی انکل دیگانتا حضن کر رہے ہیں پھر اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑ گئے کائنڈی بات کا حضن کرنا ہے آپ تھوڑا سا ہاتھ کھول کے میرے بہتر مذر اس دن سے کربلا کے میاں جی اس دن سے کربلا کے جلدی جاؤ جلدی یا توڑے انتظار اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑ گئے پیر قادم بھائی کا جی جاؤ اس دن سے کربلا کے سرکار سیدہ اس لیشتنال توڑے نوکر رکھ دیا ایک مصرہ پڑھوں ہاں جتنے سلام دے یاد ان پڑھتا پیاں بلال کازمی شاعر تمیادہ قرآن دی قسم اس حد کر چھوڑیے لکھنو کا شاعر ہے شاء اللہ میں پنڈی پٹیاں گل سمجھا سکا دے محولی کوئی ہو رہو ویسی اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑ گئے انکل کاف کے دیکھئے گا بڑ گئے جب سے حسین اس پہ ترے پاؤ پڑ گئے امنان شاہ سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے پنڈی بٹیاں والوں میں داد نہیں مانگ رہا بات سوچنے کے لیے مجبور کر رہا ہوں بڑ گئے پڑ گئے بگڑ گئے پکڑ گئے داد نہ دینا بات کو سوچنا میں کیا کروں جب سے حسین اس پہ ترے پاؤ پڑ گئے بات کو انہیں کرنا داد نہ دینا دیل نجگال دلو سمجھے گا لیڈی کوئی وجہ نہیں کر رہا لگاؤ سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے پنڈی بٹیاں والوں ایسا لگا سوچنا سائی ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اور باب اخترشا جی بات سوچنے والی نہیں اب درس دے رہے ہیں فرشتوں کو جبرائیل دو چار لفظ کیا میرے مولا سے پڑ گئے اوہ میں صدقے اللہ انہوں کو کسی کمینے کا مداز نہ کرے پنڈی بٹیاں تیرے میارن سلام کرا ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے دری اس دن سے کربل آکے بہت بہاو پڑ گئے تھوڑ تھوڑھو جوان بنا میری مدد کریں دیو پہ پہ مشکل بات کرنا کوئی حرم نہیں ہے اس دن سے کربل آکے بہت بہاو پڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اب درس دے رہے ہیں فرشتوں کو جبرائیل دو چار لفظ کیا میرے مولا سے پڑ گئے بڑی مشکل سا کافیہ اور ردیف ہے جو میں نے چن لی ہے وہ بھی اس وقت تو قرآن دی قسم میں میں کوئی بندے انج بیٹھ انجنان ساری ٹائم روزہ لگے با امام حسین پاک سرکار تو سارے اندھر ٹوڑایا قبول فرمائیں لو میں مصرہ پڑ ہوں اور میں دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں اگر شاعری کی دنیا میں پاو جی سپیشلی آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے پہلے اگر اس بات کو ایسے دھنگ جسونا ہوں نہیں بولنا اس ذکر کی عزت کی قسم میں نے حکم کر رہا ہے میں ممبر چھوڑ دے ساں پہلی باری سنو تو سیدو ایک چھو ایک پھوکا کچھ پاڑ کے مجمع تے پنڈی بڑیاں لے دیں مار دے گئے کہ شاعر اللہ انہوں نے میں غلط سمجھا سکا اب درس دے رہے ہیں فرشتوں کو جبرائیل پنڈی بڑیاں والو بات کو سوچو دو چار لفظ کیا میرے مولا سے پڑ گئے اور یہ کہہ کے چون کچھتا تھا خوابوں میں حرملا مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے اللہ انہوں کو کسی کمی نہیں کمتاز نہ کرے ہاتھ اسے کر کے بولو ہائے دری یہ کہہ کے چون کچھتا تھا خوابوں میں حرملا اللہ اکبر مختار ہاتھ دھو کے مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پہلی باری پڑھن لگا اس کوئی اردو کافیہ چھوڑے آنائی جسے میں کچھ لکھن دی کوشش ہی کرنا ایک پنجابی کافیہ ملیا ہوئے وہ پہلی باری آپ نے ہاتھ دھ لکھیا ہے ذکر حسین میرے صدقے پڑھن لگا اللہ کرے ہو سلافظائی ہو بنجے مختار ہاتھ دھو کے آپ نے ہاتھ دھ لکھی ہو یا کوشش ہی ہو کیتی یہ دعا فرماو شاء اللہ میں انہوں نے باہر سکا پڑھدہ ہی پہلی باری پہ آتے مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑھ گئے اور دیکھیں گے کیا مصرہ تھا مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑھ گئے حیران ہو کے دیکھیں گے شیعوں کو حشر میں یہ کیا ہو گیا لے کر علی کا نام یہ جنت میں وڑ گئے بابا جی آپ اس بات کا وزن کریں لے کر علی کا نام یہ جنت میں وڑ گئے میں پتہ نہیں کیا بیان کروں کہ حسین بادشاہ کی قریمی کیا ہے میرے سے کی نوکری ہوگی میں زاکرین کے انتظار میں بیٹھوں آدھی نوکری ہوگی آدھی میں ریسے کی رہ گئی ہے آپ اس بات کا وزن کریے محترم ناظرم برساہ دعا فرماسو پڑھو پڑھو میں انتظار جا سرکا محفوش پڑھو 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 بھی میں انتظار جا سرکتا آہ! 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 حالی مرتبت عزت محاب قبلہ و قعبہ بزرگ وارم آپ سب کے جانے پیچانی سیکسیت دو منٹ کی گنجائش نکالیے گا اور میں آپ سب کو سلام کر رہا ہوں سرکار دعا فرمائے تو فتول عوام ہر ہر بندے کے گھر میں موجود ہوگی تو فتول عوام میں جہمیں بادشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بٹھایا ہے عدل کی کرسی پہ ولیوں کو بٹھایا ہے فضل کی کرسی پہ معذرت چاہتا ہوں اگر جن لوگوں کے لئے بات تھوڑی سی مشکل ہو جائے ادنان نبی آگئے چند عدل کی کرسی پہ ولی آگئے فضل کی میں ہلکا سی اس بات کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں جتنا جس کا بنتا ہے اتنا اسے دے دینا یہ عدل ہے کسی کو حیثیت سے زیادہ عطا کرنا یہ فضل ہے توفہ تول عوام ہر بندے کے گھر میں موجود ہے شیمے بادشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بٹھا دیا عدل کی کرسی پہ ولیوں کو بٹھا دیا فضل کی کرسی پہ جتنا جس کا بنتا ہے اتنا دینا یہ عدل ہے اس کرسی پہ نبی فائز ہیں حیثیت سے زیادہ عطا کرنا یہ فضل ہے اس کرسی پہ ولی فائز ہیں اپنی بھٹیاں والوں اس بات پہ سوچنا یار حدکہ صاحب کا کام ہے کہ وہ جو مسلمانی نہیں تھا جو عیسائی تھا جو ابن اللہ کا عقیدہ رکھتا تھا جس کا نام راہب تھا وہ شام سے چلا تھا اور وہ چلتا چلتا رسول خدا کی بارگاہ میں آگیا تھا اس آسمان سے بڑا نام ہے شیعہ مذہب تیرے کا شیخ صدوق جن کی کتاب میں سے کہ ایک جملہ میں پوری تفنداری سے پڑھا ہوں جسے حوالہ سے یہ بندہ مجھے بار مل سکتا ہے شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ وہ جو مسلمان ہی نہیں تھا وہ شام سے چل کے آگیا محمد کی بارگاہ میں اور اس نے آتے ساتھ سوال کیا یا رسول اللہ میری تقدیر میں اولاد ہے تو مجھے اولاد دیں پنڈی بھٹیاں والوں رسول خدا رہمت اللہ علمین تو ہیں مگر بیٹھے جو عدل کی کرسی بھی ہیں رسول خدا نے عدل کیا اس نے اولاد مانگی انہوں نے فرمایا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں لکھا ہوا تجھے بیٹا نہیں ملے گا یہ ہے عدل یہ میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے پنڈی بھٹیاں والوں قبر کی رات تک مجھے اپنا نوکر سمجھ لینا میرا وجود اس بندے کا مقروض ہو جائے گا جس کے چہرے پہ مسکرہ ہٹا گئی میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا محمد نے فرمایا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے تجھے بیٹا نہیں ملے گا محمد نے کیا عدل وہ عدل والے کی بارگاہ سے روتا ہوا نکلا سامنے گلی کے موڑ پہ چار سال کے فضل والے سے ملکات ہو گئی آئے ہو محسن کے پنڈی بھٹیاں سارے میں ہاتھ ہے تو اچھے ہو گئے ہاتھ سارے مالے کو سائنے پہلے کے بولو ہائے بری حسد بولی سے ہی میرے نال وہ عدل اے مجلس ہوں جی تیری پارا وہ عدل والے کی بارگاہ سے روتا ہوا نکلا سامنے گلی کے موڑ پہ چار سال کے فضل والے سے ملکات ہو گئی کہو کہ لے شاء اللہ میں نباہ سکا زاکر پڑھ دیتے ہیں سب مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں میں سارے دیچودکیاں دا نہ کرا مجھے نہیں ملا ہو سکتا ہے پڑھاؤ کسی نے سب بہتر پڑھتے ہیں امام حسین کے پاس وہ نہیں آیا چار سال کا فضل والا بادشاہ مولا خود چل کے اس کے قریب گیا ایک اشارہ پہ دینا نہیں دینا چاہی دیا زاکری کہوان نہیں نہ لے گل لیڈیو کیے کہ پتب یہ بند پچھے رہے پر جنہاں سمجھ آگئے ہونا دی دعا میں سمجھ دپے میرے واسطے بھنگ ہوئے سی مولا خود چل کے اس کے قریب گئے میرے ہاتھ بننے ہوئے ہیں اشارے کو سمجھنا جب بیٹھ رہو مولا چل کے اس کے قریب گئے وہ رو رہا تھا فضل والا بادشاہ چار سال ظاہری زندگی ہے حسین چل کے اس کے قریب گئے چار سال کے حسین نے اس کا دامنے لائے چہرے پہ ہلکی سی تبسم لائے اور مسکر آگے فرماتے ہیں اوہ بندہِ خدا پھر بیٹا نہیں ملا بیٹا نہیں ملا بیٹا نہیں ملا بیٹا نہیں ملا حسن صاحب اوہ اکھا میرے رائے چو ہٹ ہون سریکی دے مضمون نے کبھی زندگی نے وفا کی یا وقت ہوا تو آپ کو تفصیل سے سنائیں گے اوہ اکھا میرے رائے چو ہٹ ہون سریکی دے جملے انسانہ سمجھا سکا حسین نے فرمایا بیٹا نہیں ملا اوہ اکھا میرے رائے چو ہٹ حسین پاچھا مسکر آگے فرمائے دیں بندہِ خدا جے تقدیری رائے چو ہٹ گئی والتروں سے انکل چوکر ڈگراہ صاحب اوہ اکھا تو سکا ہونا حسین پاچھا مسکر آگے فرمائے دیں میں کوئی سنجھانا میں امکان دے پہلے سلطان علی دہ بوترا کیوں ہوتا رونی اوہ اکھا سرکار گاہ لے میں میں گیاں توڑے نانے دی بار گائے چا میں گیاں توڑی جب دے کھول میں بنج کے اولاد منگی یہ پوچھ یہ میری تقدیری چولاد ہے کہتا دے رسول فرمائے دیں تقدیری چولاد کہنی میں رون تھا والا آئیتا یہ تھا تارنا الملاقات تھی گئی ہے حسین پاچھا مسکر آگے فرمائے دیں بندے خدا ایک آلتا جواب تا دے لکا گیاں ہمیں یا کہنوں نال رہا گیاں حسین پاچھا مسکر آگے فرمائے دیں بندے خدا اپنی غلطی تو بدل ہو نہیں بندہ آج دیکھا ہے عدالت بغیر وکیل تو نہیں میں دا تُو میرے نانے دی بار گائے بغیر وکیل تو لگیں سلطان زاکر پڑ گئے میں ماں بھی مانگیا تھا کیمرا میں نے ایک باری کیمرا فیر کے زمان دی ویڈیو پڑا کے میں بندہ تسین جڑا چھپے میں وہ دی بہادری میں کھا میں نے امام حسین پاک سرکار دی عزت دی قسمیں میں نے اس دربار سجر دربار دی قسمیں باوہ جی ابو زیبی پتہ نہیں ماحول کیا بن گئے جملہ کہنے کے بعد پتہ نہیں آپ کے بیٹھے نے بات کتنی کی انشاءاللہ میں پنڈی بھڑی اگل سمجھا سکا حسین پاک سا فرمائے نے بندہ آئی تھی کہا عدالت بغیر وکیل تو نہیں میں ناں تُو میرے نانے کھول بغیر وکیل تو کیوں گے انشاءاللہ پنڈی بھڑی اگل میں سرکی سمجھا سکا اتماع ہوئی نہیں کہا رہا حسین پاک سا لے جملے کہے باوہ جی وہ گرا حسین کی قدمہ پہ اس نے ہاتھ باندے اس نے ہاتھ باند کے کا بات سمجھو میں غریبہ میں مشکینہ میں یتیمہ میں لہچارہ میں بے وارسہ میں لا وارسہ میرا دنیا جے بچ پیسے کوئی نہیں میں بکھا میں تظہر میرا کوئی رہی کھوی نہیں میرا دنیا جس کوئی ہے کوئی نہیں چار سال دے حسین دے چیلال آئے فرمائے لئے پرشان نہ تھی جول میڈنال جنہا دنیا جس کوئی نہ ہوگئے ہوندہ حسین ہوگئے آئے محصر کے اللہ انہاں تھوڑو کسی کمینے کا موتاج نہ کرے ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے ناری فرمائے جنہا دنیا جس کوئی نہ ہوگئے ہوندہ حسین ہوندے جول میڈنال امام حسین پاک شرکار اسے ساتھ لے کے چلے شیخ صدوق فرماتے ہیں پوری مسجد نبوی لوگوں سے کھسا کھسے پری ہوئی تھی رسول خدا ممبر پہ خطبہ دے رہے تھا یہاں سے رسول خدا نے دیکھا کہ وہ مسجد کے دروازے سے چار سال کا حسین راہب کو لے کر آ گیا میں نے رکنا نہیں ہے دو منٹ ٹائم راکولیسی پہ تمہیں سلام کروں وہ میرا بیٹا راہب کو لے کر آ گیا رسول خدا وہاں سے حسین کے اعترام میں کھڑے ہوئے شیخ صدوق فرماتے ہیں حسین نے دیکھا میرے نانا کھڑے ہو رہے ہیں حسین نے دور سے آواز دی نانا نانا اٹھنا نہیں نانا بیٹھے فرمایا ہے حسین میں تک ہوں حسین سمجھ کے نہ ہزتا حسین میں تک ہوں اپنی بزدی بزد سمجھ دا بکر لوگوں نے راستہ دیا میں اس بات میں نہیں گوھنج دا لوگوں نے راستہ دیا حسین آگستے رسول کے سامنے آکے چار سال کا حسین کھڑا ہو گیا سات راہب ہے نانا اس نے جو اولاد مانگی تو آپ نے اولاد دی کیوں نہیں نانا یہ آپ کی بارگاہ سے روتا ہوا اور خالی کیوں واپس آیا میں اس اللہ کو بھی حسین کا واسطہ دوں تو پنڈی بھٹیاں والوں وہ اللہ میری دعا رات نہیں کرے گا میں تم سب کو حسین کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں بات کو سننا نہ سمجھنا پھر جو دلائے وہ کرنا میرے اللہ میں اس اللہ کو بھی حسین کا واسطہ دوں تو دعا رات نہیں کرے گا حسین کی عزت کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں بات کو اپر فولو ضرور کرنا نانا یہ آپ کی بارگاہ سے روتا ہوا کیوں آیا ہے بلا تصویر رسول خدا ممبر تو تلالہ تھے حسین کو چاہتا حسین کو جھولی جبھلائے حسین دی پہشانی تے پہ سڑی تے تم اسکرائے کے فرمائے دیں حسین میں کتنی عزت دی قسمیں ای میں توں اولاد پچھئے منگی نہیں منگے آمینہ جی ای میں توں اولاد پچھئے واقعہ رہے بھے ای میں توں اولاد پچھئے منگی نہیں منگے ہاتھ اتاں دے نانا اب کیا کروں فرمایا حسین تو آگ ساتھ مگ گئی اللہ دی پوری کائناتی دوئی تبے نیازن یا او بے نیازے یا توں بے نیازے آخری بات میں میں تو یہ سلام کر رہا ہوں یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جن بندوں کے گھر کا چولا حسین کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے باقیوں پہ گلہ ایک پنی جس بندہ کے گھر کا چولا حسین کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا بندہ داد جیب میرا کھیش کی داد یہ چاہیی بھی نہیں حسین تو آکھ چاہتے مک گئی مجھے امام حسین کی عزت کی قسم میں ایک بندہ اٹھکی کہتے بولنے بھی دل نہیں آئے میں ممبر چھوڑ دوں گا بولنے بھی دل آئے پھر تو نہ بولے پھر تر ہاتھ جانے حسین جانے قیمت جانے توں جانے اگلی زنداری تیری ہے اگلی زنداری میری نہیں قاضم زر جاوی انکل شوکت گلتا حضر کرے آئے پہ حسین تو آکھ چاہتے مک گئی پڑی بھٹیہ والا بات کو بدن کرنا میں تمہیں سلام کروں بلا تشبیح چار سال کا فضل والا بادشاہ تک سے نیچے اترا ممبر سے نیچے اترا کہ فضل کے والے بادشاہ سامنے راہب کیا کے کھڑا ہو گیا حسین راہب کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے بلا تشبیح حسین نے ایک بار راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھا پھر راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھ کے کا ایک پھر راہب کو دیکھا پھر اوپر دیکھ کے کا دو پھر راہب کو دیکھا پھر اوپر دیکھ کے کا تین پھر راہب کو دیکھا پھر اوپر دیکھ کے کا چار پھر راہب کو دیکھا پھر اوپر دیکھ کے کا پانچ پنڈی بھٹیاں والا میاں جی بات جب پانچ بیٹوں تک پہنچی رسول خدا حسین کی اخترار دیکھئے گا رسول خدا ممبر سے نیچے اترے حسین کو جھولی میں بٹھایا ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرنا کر بات سمجھ آئے پہشانی پہ بہت سا دیا مسکرہ کے فرماتے ہیں حسین تو تقدیر کا مالک ہے جتنے بیٹے دینا چاہتا ہے اسے دے دے بار باری سے دیکھتا ہے پھر اوپر دیکھ کے گنتی کیوں گنتا ہے بار بار اوپر کیا دیکھتے ہیں چار سال کے حسین نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندے چہرے پہلکہ ستو سمایا مسکرہ کے فرماتے ہیں نانا جانے محسوس ہے فرمائیے گا میں اسے دیکھ کے بھی بیٹے دے سکتا ہوں مگر منانا میں چیرے کا رکوب اوپر اس لیے کرتا ہوں نانا میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میں دے رہوں وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں بات ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ پانچ چھے چھے سے ساتھ تک پہنچی علیہ باس اسکری مار تو سکتا تھا لیکن یہ قیمتی موتی تمہیں دیتا کبھی نہ اگر تمہارے اندر ملایت کا جوش اور جادو نہ ہوتا میاں جی جب بعد ساتھ بیٹوں تک پہنچی راہ گرہ حسین کے قدموں پہ اس نے ہاتھ بان کے کہا کریم حسین اور سخی حسین اور بادشاہ حسین میں تیری کریمی پہ قربان جاؤں میری زندگی میں پہلی بار ایسا موقع آیا ہے جہاں مجھے اس بات کا یقین ہو گیا بیٹے تقدیر سے نہیں بیٹے شبیر سے ملتے بیٹے پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے فرمایا بیٹے تقدیر سے آچامی سرچامی آخری گال سلام پہ کرتا بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے جولی پھلا کے بغیر آخری گال یالی یالی بیٹے شبیر سے ملتے ہیں قبل اب آگے شیخ صدوق فرماتی ہیں جب راہب نے یہ جملے بولے قادم چار سال کے حسین کے چہرے پہ جلال آیا حسین نے کہا اے راہب اے کیا چھوٹے چھوٹے کشکوں لے کے مجھ حسین سے مانگنے آ جاتے ہو اے راہب یاد رکھ اگر آج تُو ساتھ بیٹوں پہ آکے میرے پاؤں نہ پکڑتا تو قیامت تک تیری اولاد ایک طرف ہوتی آدم کی پوری نسل ایک طرف یادی اندار علیہ تجھے آئے داری